سلام آج میں آپ کو ڈویزن کے مطالق بتاؤں گی ڈویزن کسے کہتے ہیں بچوں پیارے بچوں ڈویزن کہتے ہیں تقسیم کو اور ڈویزن کا سائن یعنی علامت سیمبل سائن یہ دونوں ایک ہی ان کا سیمبل اور سائن کیا ہے یہ والا یہ والا بھی ہوتا ہے اور اس کا سیمبل یہ والا بھی ہوتا ہے یہ والا بھی ہوتا ہے ڈویزن کا سیمبل یہ والا بھی ہوتا ہے اور ڈویزن کا سیمبل یہ والا بھی ہوتا ہے اور اگر مثال کے طور پر ایسے آ جائے 8 over 4 تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تقسیم کرنا ہے بٹے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمیں تقسیم ہی کرنا ہے بٹے کے اوپر جو ہوتا ہے اس کو اندر رکھ لیتے ہیں اور جو بٹے کے نیچے ہوتا ہے اس کو باہر رکھ لیتے ہیں چار دو بار آٹھ اس طرح اس کا جواب کیا آ جائے گا دو یعنی بٹا جدھر ہو ادھر بھی تقسیم کرنا ہے اور یہ اور یہ یہ دونوں سیمبل کس کے ہیں دویزن کے یہ بھی یہ کس کا سیمبل ہے یہ بھی دویزن کا ہے اور یہ کس کا سیمبل ہے یہ والا یہ بھی یہ والا سیمبل بھی یہ والا سیمبل بھی کس کا ہے یہ بھی دویزن کا ہی سیمبل ہے اچھا پیارے بچو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ کوشنٹ کسے بولتے ہیں کوشنٹ ہم بولتے ہیں جو اوپر جواب آتا ہے تقسیم کا جو جواب آتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں کوشنٹ کیا بولتے ہیں اسے ہم کوشنٹ اور جس پر تقسیم کیا جا رہا ہو یہ چراسی چراسی کیا ہے ہمارا وہ ڈیویڈنڈ ہے ٹھیک ہے جو تقسیم کے اندر رکھا جاتا ہے وہ ڈیویڈنڈ اور ریمینڈر جو باقی بچا ہے ادھر زیرو باقی بچا ہے تو زیرو کیا ہے ریمینڈر اور ڈیوازر کیا ہوتا ہے یہ جو باہر ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں اسی طرح ہم نے اوپر بھی یہ تقسیم کیا ہے اوپر ادھر ہمارا یہ کیا ہے یہ ہمارا ہے یہ کیا ہے ہمارا یہ کیا ہے ہمارا یہ کیا ہے اور آخر میں ہمارے پر کیا بچا ایڈ میں سے ایڈ گیا تو کیا آیا زیرو تو زیرو ہمارا کیا تھا ریمینڈر ریمینڈر کہتے ہیں جو رقم بکایا بچ جاتی ہے تو پیارے بچوں اس طرح میں نے آج آپ کو کوشنٹ ڈیوینر ریمینڈر اور ڈیوائزر کے بارے میں بتایا مزید آپ کو اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ باکس کا استعمال کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ